اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت جو اس سڑک کے اوپر جو ریڈ اشارے پہ کھڑے ہیں یہ فرنکفورٹ کے اندر ایک سٹریٹ ہے ہوگل سٹریٹ یہ فرنکفورٹ کے جو ایسٹ کنارہ ہے ایکنہائیم شرسہائیم فرنکفورٹر بیرگ اور برکرسہائیم یہ اس علاقے میں سے یہ سڑک یہ جو ہوگل سٹرا سے ہے تقریباً تین چار اس کا نمبر جو ہے ایک سور کچھ تک چلتا ہے اس کے بعد ہم موٹر وے کے اوپر چڑھ کے تو اپنی منزل کی طرف روان دوان ہو جاتے ہیں یہ جو سامنے کرائزنگ یا کراس بنا ہوا ہے اس کے اوپر سے وہ جو ٹرین چلتی ہے جس کو ہم یوبان انڈر گراؤنڈ یا دوسری کہتے ہیں یہ جاتی ہے یہاں سے سیدھی ریلوے سٹیشن کی طرف یہ دیکھیں سامنے سے آپ کو اس سائٹ سے آتی ہے نظر بھی آ رہی ہے یہ ملی اور بسیں بھی یہاں چل رہی ہیں کفی رونک ہے اس وقت کیونکہ آج منڈے کا دن ہے اور دو دن چھٹی کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں پہ بھی نکلے ہوئے ہیں باوجود اس کی کہ ٹائم جو ہے اس وقت دوپیار کا دو بج رہے ہیں لیکن رش سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے کرونا کے حالات میں دکانے بند ہونے کے باوجود جو کاروبار ہیں اکثر بند ہیں صرف ڈاکٹرز یا کھانے پینے کی دکانے یا پٹرول پمپس وغیرہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ایک پرانی ٹرام انہوں نے انشانی کی طور پر کھڑی پرانے زمانے کی کھڑی کی ہوئی ہے تو اس وقت ہم بات جو کریں گے آج وہ ہے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے جو بھی لوگ ہیں ان کی ایمانداری اور ان کا جو نام ہے معاشرے میں اس کے متعلق ہم بات کریں گے یہ دیکھیں مجھے رکنا ہوگا اور اس کو پہلے رستہ دینا ہوگا جرمنی کے اندر یا انہیں محذب ممالک کے اندر جہاں بھی آپ کو کہیں سڑک کے اوپر جاتے ہوئے زیبرا کروس جیسے یہ لائنے لگی ہوئی ہے نظر آئے گا تو آپ لازمی بات ہے کہ وہاں رک جائیں گے اور گزرنے کا دوسرے کو موقع دیں گے بے شک آپ کو جتنی بھی جلدی ہو لیکن ہمارے محلق میں اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیا کہتے ہیں نظریہ کہہ لیں یا ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری ڈیفرنٹ پاکستان کے مطلق بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو جتنے احمدیوں کے کاروبار ہیں یا جو دکانے ہیں جس چیز علاقے میں وہاں کے جو مخالف ہیں جو بہت سخت مخالفین ہیں جماعت احمدیہ کے ان کے موں سے بھی آپ سنیں گے کہ اگر خالص چیز لینی ہے اگر کوئی خالص شیعہ لینی ہے تو وہ قادیانیوں یا مرضیوں کی دکان سے ملے گی اور جو باقی ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے اس کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا واقعہ ابھی آپ سنیں گے اور اس کے بعد ہماری جو سیر ہے سیر تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نارمل ہی میں پیدل واقعہ کرتا ہوں اور آج یہ ہے کہ مجھے ایک ادارے میں جانا ہے تو میں نے کہا چلیں بجائے واقعہ کرنے کے گاڑی کے اندر سے ہی دوستوں کے ساتھ گاب شاب بھی ہو جاتی ہے اور وہ جو واقعہ جو آپ سنیں گے اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ مناظر کے ساتھ ساتھ باری گفتگو جاری رہے گی ابھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو مناظر آپ کو فرنک فرڈ کے گھروں کے دکھا رہے ہیں یہ فرنک فرڈ کے اندر سے گزریں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے انجوائے کریں اب سنیں یہ والا واقعہ تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ یہ کہیں ہر قوم ہر مذہب ہر فرقے میں ہر جماعت میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں یا ان کا میار یہ نہیں ہوتا لیکن ایک ہوتی ہے جنرل روف جنرل ایک ان کے مطلق ایک تاثر قائم ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں تو اس کے مطلق یہ بات سنیں آپ ہمارے ایک مربی صاحب ہیں ان کی اور اس کے بعد پھر آگے ہم بات کے جاری تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی ہماری جماعت کی نیکی تصور ہوتی ہے پاکستان میں ہمارے سانگڑ کے قائد صاحب زلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پہلی نئی گاڑی خریدی زیرو میٹر بلکل اور میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اس کے اوپر سب سے پہلا سفر جماعتی سفر کرنا ہے روہ میں میٹنگ تھی تو کہتے ہیں وہ گاڑی لے کے روہ میں آیا واپس جا رہا تھا تو راستے میں گاڑی میسنگ کرنے لگ پڑی گاڑی نے میسنگ کی مجھے پریشانی ہوئی کہ گاڑی تو بالکل نہیں ہے اس کو خرابی کیا ہوئی ہے تو راستے میں جو شہر آیا میں نے وہاں پہ پوچھا کہ یہاں کوئی مستری ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں قریب فلاں مستری ہے اس کے پاس میں چلا گیا وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جا کے گاڑی دکھائی اس نے گاڑی چیک کی وہ کہنے لگا جی گاڑی تو آپ کی بالکل ٹھیک تھاک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ پیٹرول جو اس گاڑی کے اندر ہے وہ دو نمبر ہے اور اس پیٹرول کی وجہ سے گاڑی میسنگ کر رہی ہے پیٹرول چینج کروائیں اصلی پیٹرول اس میں ڈلوائیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس میں مسئلہ کوئی نہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا میں تو اجنبی ہوں یہاں کہاں پہ صحیح پیٹرول ملے گا وہ کہتا ہے یہاں شہر سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے آٹھ دس کلومیٹر پہ مرزنیوں کا پیٹرول پمپ ہے وہاں سے آپ کو ایک نمبر پیٹرول مل جائے گا کہتے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوئی میں نے پھر اس کو جان کہ میں نے کہا یار کوئی مسلمانوں کا پیٹرول پر پہنچ پتاؤ کہتا ہے جی معذرت کے ساتھ ہیں تو کافی لیکن ایک نمبر نہیں ملے گا کہتے ہیں میں خوشی سے وہاں سے گاڑی میں نے چلائی میں وہاں گیا جو ملازم تھا اس سے پیٹرول دلوایا میں نے سوچا کہ اس کے مالک سے مل کے جاؤں گا اس کو مبارک بات دے کے جاؤں گا میں نے اس سے پوچھا کہ مالک کہا انہوں نے کہا جی اندر بیٹھا ہے میں نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو وہ چائے پی رہے تھے انہوں نے کہا جی آجائیں مجھے بھی چائے پیش کی تو میں نے ان کو اصل بات بتائی کہ جی میں تو اس سلسلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے آیا وہ کہتے ہیں اس کا ریسپونس کچھ ملا جلا سا ریسپونس تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ اس طرح جس طرح خوش ہونا چاہیے اس طرح خوش بھی نہیں ہو رہا تو عجیب سی اس کی کیفیت لگ رہی ہے بہرحال کہتے ہیں میں نے چاہے پی کچھ باتیں کہ جب میں اٹھ کے آنے لگا مسافہ کیا اسے وہ کہنے لگا جی معذرت کے ساتھ ایک بات رز کروں میں نے کہا جی فرمائیے کہتا ہے میں امدی نہیں یہ ساری نیک نامی اس بندے کی ہے خریدنے کے بعد میں نے اپنا نام اس پر لکھ کے اس لیے نہیں لگایا کہ کاروبار کا بٹا بیٹھ جائے گا کہتے جی اس نے بیچ دیا ہے لیکن نام ہم انہی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کردار ہے ایک احمدی کا جی دوستو آپ نے وہ واقعہ سنا جس میں مربی صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر کس طرح لوگ جو ہیں وہ احمدیوں کے متعلق اپنی رائے رکھتے ہیں ان کے کاروبار اسی طرح چند دن پہلے میں نے سنا ایک پروگرام میں ٹی وی پہ کہ کسی پارٹی کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی زیادہ کرپشن یہ جو چینی کی ملے ہیں ان کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں الزامات کہ انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے اپنے اصل جو احمد ہے وہ چھپائی ہے اور انہوں نے صرف ایک کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک بدقسمتی سے ایک مل ایسی ہے منڈی بہاوتین میں جن کے اونر جو ہیں وہ مسلمان نہیں کہے جاتے پاکستان میں لیکن ان کا جو سسٹم ہے بالکل کلین ہے کلین چٹ جس کے کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ سارا حساب کتاب ان کے جو آرڈٹ کس کے اندر کوئی کسی قسم کا باقی جتنی ہے کسی کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی نون لیک کا ہے کوئی پارٹی جو ہے انصاف پارٹی کا تو سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی کیا کہتے ہیں ایک ہی میرے لفظ موں پہ نہیں اس وقت چل رہا ایک ہی ہمام میں سب ننگے ہیں یعنی وہ سب ایک دوسرے کو بچاتے پھرتے ہیں کرپشن ایک دوسرے کی بچائیں گے تو پھر وہ خود بچیں گے تو اس طرح کے واقعات یہ ایک نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ایک مشہور شاید ہے مقصود کہ کیا ان کا نام ہے ان کا بھی کئی میں نے پڑا تھا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ جب بھی کوئی چور چکا یا کوئی پکڑا جاتا کسی کیس میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہم میں نظر آیا کہ یہ احمدی اس کے اوپر احمدی کا الزام لگا دیا گیا کہ یہ احمدی ہے بلکہ احمدی بس یہی الزام لگتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں یہ اپنی مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں قرآن مجید کی لوگوں کو سکھاتے کیوں ہیں ان کی عورتیں اس طرح کے الزام لگتے ہیں اور باقی جو الزام دنیاوی برائیوں کے وہ ان کے اوپر نہیں لگتے ہیں یہ ساری باتیں اگر بندہ غور کرے تو ایک ریزرٹ کہ زمانے کے امام کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو بتابق تشریف لائے جب مان لیا تو لازمی بات ہے ان کے ماننے والوں کے اندر ایک روانی تبدیلی بہتری پوزیٹیو تبدیلی آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اکثریت اکثریت جو لوگ ہیں وہ ان کاموں میں مصبت کاموں میں مشہور ہیں پاکستان ان کی باتیں پوزیٹیو لی جاتی ہیں کہ کبھی ان کے اوپر وہ دوسرے جو مشہور لوگ ہیں نا کرپشن کر لی مال کھا گئے اتنے زیادہ واقعات ہیں مختلف دفاتر کے اندر مختلف ہائی لیول کے کہ اگر انسان سنیں تو دنگ رہ جاتا ہے کہ جنہوں کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ان کے لوگ جو ایماندار ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کو ایمانداری بہت پسند ہے اور انعامات سے بھی نوازت اللہ میں ہیں یہ جو بیلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں پر کیا زبردست قسم کی اور یہ جو بیلڈنگ چند سال پہلے بنی ہیں ہم نے اس کو لائف گراہ کے پرانی نئی بنتی دیکھ رہے ہیں اور یہ والی سامنے اس طرف ایک بیلڈنگ ہے یہ جو کافی سال پہلے تعمیر ہوئی تھی اوپر اس کو پینسل نما بیلڈنگ یورپ کی سب سے انچی تا بیلڈنگ تھی یہ والی اور یہ والی بیلڈنگ بلکل تازہ بنی ہے اور ساتھ ابھی بھی تعمیر ہو رہا ہے اس کا دوسرا حیسہ یہ ایماندار جو لوگ ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکس کا پیسہ اپنے لوگوں پہ لگاتے ہیں یہ ان کی یہ نشانی ہے یہ ان کے کام ہے ہمارے ملکوں میں جو ٹیکس کا کیا باقی کی جو اللہ تعالیٰ نے دیوئی ہیں نیچرل سورسز ان کا بھی پیسہ اڑا آکے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور کبھی فلانے فلیڈز کبھی سرے محل یہ دیکھیں یہ فرینکفرٹ کی مختلف آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مکانات ہیں اس سائیڈ پہ ایک وہ تھوڑا آکے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں ڈوچے ڈوچے جو شولے ہے سکول وہ مشہور ہے ان کا کیا کہتے ہیں نہیں گوئٹے ڈوچے بنک ہے مشہور اور گوئٹے جو ہے وہ مشہور ان کا ایک آدمی گزرہ ہے اس کا ادھر سکول بھی اس طرح پر نظر آتا ہے بارال آپ نے آج کا پروگرام سنا امید ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا اور آپ نے یہ جو نظارے دیکھے ہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی برف باری تھی پہلے یہ بریک بریک یہ سامنے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے ادھر مشہور میسے جہاں پہ وہ کانوکیشن ہوتے ہیں بڑے بڑے جب پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ ماریوٹ ہوتل بند پڑی ہوئی ہے ہر چیز ہر چیز جو ہے بند پڑی ہوئی ہے تو باقی انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم آپ کو کبھی دوبارہ یہ دیکھیں سامنے ساری گاڑیاں آرام سے کھڑی ویٹ کر رہی ہیں اور ایک سائیڈ سے وہ ٹرین جس کو ہم یو بانی ہیں وہ شہر کے اندر جو چلتی ہے وہ آئی ہے اور باقی آپ کو انشاءاللہ بزارے نیکس ٹائم دکھائیں گے